ایک عقل مند انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور فکر آخرت اس کے دل میں موجود ہے اس کو اس وقت کا بہت زیادہ احساس کرنا چاہیے رمضان المبارک کے باقی لمحات کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے رمضان المبارک میں روزے کی عبادت کے ساتھ ساتھ جو عبادت پہلے سے چلی آ رہی ہے وہ نماز کی عبادت ہے نماز کے بارے میں ایک بات تو یہ ارز کرنی ہے کہ جب نماز ختم ہو تو سلام پھرتے ہی ہمارے بعض دوستوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ فوراں ایسے اٹھتے ہیں جیسے قید سے رہائی کا اعلان ہوا اور وہ فوراں مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ سلام پھرنے کے بعد تسبیحات اور دعائیں مسنون ہیں ان دعاؤں ان تسبیحات اور اذکار کی اللہ سبحان و تعالی کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے اگر آپ وہ دعائیں دیکھیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد مانگا کرتے تھے اور آپ کے معمولات میں شامل تھی اس کے معانی دیکھیں انتہائی عجیب و غریب اور عظیم الشان دعائیں ہیں لیکن ہماری جلد بازی کی عادت کی وجہ سے ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں روزانہ روزانہ ہر نماز کے بعد اتنے بڑے عظیم الشان زخیرے سے محروم ہیں ایک انسان جو مجبور ہے کوئی بہت زیادہ ضروری کام ہے کسی جگہ اسے بہت جلدی میں جانا ہے وہ تو مستثنہ ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے ہم اپنے اندر غور کریں اپنے حالات اپنے ضروریات کو دیکھیں ایسی مجبوری تو شاید پوری مسجد میں کوئی ایک آج ساتھی کی ہوگی اور یہ روزانہ کا معمول ہر نماز میں سلام پھرتے ہی اٹھ جانا ایک بات تو اس کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرور ہے یہ میں نے اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں ارز کی حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ جن آدات کو اختیار کر لے جن معمولات کو اختیار کرے وہ معمولات وہ آدات اس کی سارا سال چلتی رہتی ہے یہ گویا ہے روحانی طور پر ایک بندے کو ایک چابی لگ جاتا ہے اگر اس نے اس مہینے کو تقوی کے ساتھ گزارا گناہوں سے بچنے کے ساتھ سارا سال اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے اور جس نے یہ مہینہ غفلت کے ساتھ گزارا جبکہ یہ نیکیوں کا سیزن اور نیکیوں کا موسمِ بہار تھا پھر اس سے باقی سال کے مہینوں میں کوئی توقع نہیں کی جا سکتا اس میں جس نے نمازوں کی پابندی کی اس میں جس نے یہ خیال کیا کہ وہ نماز میں مسبوک ہونے سے بچا اس نے صفحہ اول اور تقبیر اولہ کا احتمام کیا تو یہ رمضان المبارک کی جو تقوی کی مشک اور آمال کی جو مشک ہے یہ سارا سال اس کے لئے کام آتی ہے یہ ملفوظ اور یہ ارشاد ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ جو روحانیت کے امام تھے اس لئے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نو کی عبادت کی عادت ڈالنے چاہئے ان میں سب سے اہم نماز ہے نماز کی پرانی کوتہیاں نماز کے مسائل کو سیکھنا اس کے آداب اس کے خشو اور خضو کا خیال اس کی باقاعدہ مشک کرنا کہ نماز میں خشو اور خضو ہو یعنی ظاہری آداب سنت کے معافق ہو اور باطنی آداب میں وہ حضور قلبی حاصل ہو جو نماز میں مطلوب ہے اس لئے سب سے پہلی بات نماز کی مشک کرنے باقی ماندہ جو ایام ہیں اگر ہم اس کی قدر کرتے ہوئے اس کی فکر کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے لئے سال بھر میں اس غفلت سے بچنا اور اجتناب کرنا آسان ہو جائے گا پہلی بات تو یہ ہے نمبر دو اللہ تعالی کے ذکر کی عادت جیسے احادیث میں فرمایا گیا تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالی کے ذکر سے تر رہے اور اللہ ذکر کی بہت ساری صورتیں لیکن ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا آزم اذکار قرآن مجید کی تلاوت ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ رمضان المبارک میں کیا تعلق رہا کتنی تلاوت کی کتنے ایام باقی رہ گئے گھر میں ہم نے اپنے بچوں کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو قرآن پاک کی تلاوت پر لگایا کیا گھر میں تلاوت کی فضاء بنی اب یقین جانی اگر ہم نے اس وقت اس کی فکر کر لی اور اپنے معمولات کو درست کر لیا قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی آوازیں آنا شروع انشاءاللہ سال بھر یہ کمائی کام میں آئے گی اور سال بھر اللہ تعالیٰ توفیقات کے دروازے کھول اسی طرح صدقات کا احتمام کرنا ویسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں لیکن رمضان کا مہینے کیوں تو خاص طور پر فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غمخاری کا مہینہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفت آپ جواد تھے بہت سخی تھے لیکن احادیث میں آتا ہے رمضان میں آپ کی سخاوت کی حالت تو توفانی ہواوں کی طرح ہوتی جس طرح توفانی ہوا چلے تو کوئی جگہ اس ہوا کے فیض سے خالی نہیں رہتی رمضان المبارک میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے سخاوت سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا اتنی سخاوت فرماتے تو رمضان میں ذکر اللہ کی عادت ڈالنا دعاؤں کا احتمام کرنا قرآن مجید کی تلاوت اور اسی طرح صفحہ اول اور تکبیر علیہ کے ساتھ نماز کا احتمام یہ بہت زیادہ اس چیز کی فکر کی ضرورت ہے اور اس کے احتمام کی ضرورت اور اگر یہ چیز دو بات ایک بات اور ارز کروں ہمیں اپنی بات اپنی تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالی سے اصلاح کی دعا بھی کرنی چاہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اللہم انی اعوذ بکا من القسوة والغفلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ دعا کہ اللہ تعالی سے دعا مانگا کرو اے اللہ مجھے دل کی سختی سے بھی محفوظ فرما اور دل کی غفلت سے بھی محفوظ فرما سختی یہ ہے قصاوتِ قلبی یہ ہے کہ دل میں کوئی بات اثر ہی نہ کر چاہے جتنا اس کے سامنے مضمون بیان ہو چاہے جیسی ہدایت کی باتیں ہوں آیاتِ قرآنی اس کے سامنے تلاوت کی دائیں احکامِ الٰہی اس کے سامنے بیان ہوں صحابہ کے واقعات سیرتِ طیبہ کے واقعات اور دل ہے کہ وہ ٹسِ مسی نہیں ہوتا یہ سخت دل ہے اس سخت دلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور اللہ تعالی نے قومِ یہود کے ان بری آدات کے ذکر میں تم قصد قلوبکم من بعد ذالک فیق الحجارت او اشد قصوہ ذکر فرما کہ تمہارے دل تمہارے دل تو ایسے سخت ہو چکے پتھر کی طرح ہو چکے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے پھر پتھروں کے بارے میں فرمایا پتھر بھی بعض ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْ الْأَنْعَارِ ان میں بھی بعض میں نہریں جا دیں وہ بھی پھوٹ پڑتے ہیں اور چشمیں جاری ہو جاتے ہیں بعض پتھر خشیتِ الٰہی سے لرز کر اوپر سے نیچے لڑک جاتے ہیں پتھروں کی بھی کیفیات لیکن تمہارے دل ہیں کہ وہ ٹس سے مسنے دل کی سختی بہت بڑی بیماری ہے اس سے ہمیں جیسے ہمیں بھوک نہ لگے کبھی کھانے کو جینا چاہے ایک وقت کا اگر کھانے کو دل نہ کریں ہماری بیچین ہی بڑھ جاتی فوراں ڈاکٹر سے رابطہ صاحب صبح بھی کھانا کھایا دوپیر بھی کھایا ایک وقت کا فاقہ ہوا کونسا مسئیبت ہے لیکن نہیں ہم ہم نے جسم کو اس کو نوازنے کے لیے ایک وقت کا فاقہ بھی برداشت نہیں کر صاحب آج کھانا نہیں کھائے گا رات بھوک نہیں لگی یہ ہے جی ڈاکٹر صاحب سے شکوا اس اپنا شکایت پیش کر لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے اے اللہ یہ ہدایت کی بات اثر ہی نہیں کرتے اور میرا دل متوجہ ہی نہیں ہوتا تو پساوت اور غفلت یہ دو دل کی بیماریاں ہیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے اور ہمیں تلقین فرمائی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اے اللہ ہمارے دل کو سختی سے اور غفلت سے محفوظ جیسے موبائل میں موبائل میں اگر بیٹری نہ ہو ختم ہو چکی ہو تو کوئی رابطہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی کال نہیں آئے گی بیٹری تو فل ہے لیکن سگن نہ آ رہے ہو تب بھی رابطہ نہیں ہو سکتا قساوت کی مثال ایسے ہیں جس کے ایمان کی بیٹری دل کی بیٹری ختم ہو چکی اور غفلت کی مثال ایسے جیسے سگن نہ آ رابطہ نہیں ہو رہا اس طرح توجہ ہی نہیں ہو رہی حالانکہ یہ مہینہ توجہ الاللہ کا مہینہ تقویٰ کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق اتا فرمائے انہی میں مسجد میں جب ہم بیٹھیں گے مسنون اذکار کا احتمام کریں گے ہم ان مفاصل سے ان گناہوں سے بھی بچ جائیں گے جو جلد بازی کی وجہ سے ہو جاتے ان میں سے ایک گناہ نمازی کے سامنے سے گزرنا نمازی کے سامنے سے گزرنا سخت گناہ ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائے کہ آدمی کو اگر پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ وہاں چالیس بہت روایت میں آتا چالیس سال وہاں کھڑا رہنا گوارہ کرے گا اس سزا کے خوف سے لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا یہ شدید گناہ ہے اور ہم بے دھڑک بغیر دھیان کیے ہوئے جیسے چاہتے ہیں آگے سے گزر جاتے ہیں یاد رکھئے یہ مسجد کی امارت دیکھنے میں اینٹ اور پتھروں کی امارت ہے لیکن اپنے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے دنیا جہان کی جتنے بھی شاہی مالات جو بھی دنیا کے ہاں امارات ہوں اس کے وہ ہرگز وہ آداب نہیں جو یہاں اس مسجد کے جوتیوں والے مقام کو حاصل یہاں تو جوتیوں والے مقام سے ہمیں حکم دیا ہے قرآن کریم نے کیا فرمایا وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِرَ اللَّهِ اَنْ يُزْكَرَ فِي حَسْمُهُ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس میں یہ دو خرابیاں پائی جائیں جو اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد میں رکاوٹ بنے اللہ کے گھر میں اللہ کو یاد نہ کرنے دے نماز نہ پڑھنے دے ذکر نہ کرنے دے تلاوت نہ کرنے دے تعلیم نہ ہونے دے واز نہ ہونے دے ہدایت نہ اس سے بڑا ظالم کون نمبر دو وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور مسجد کی ویرانی کی کوشش کریں جس بندے میں یہ دو خرابیاں ہیں اللہ کی نظر میں قرآن پاک کے نظر میں وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے کس پر ظالم ہے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا یہ جو گناہ ہیں یہ سارے اپنی ذات کے اوپر ظلم ہے اور اس کا اظہار قیامت کے دن ہو اس لئے قرآن ایک حدیث میں فرمایا گا اَزْظُمُ ذُلُمَاتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَزْظُمُ ذُلُمَاتِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ ظلم یہ قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں آج روشنیوں میں دھیروں میں دکیل دے اور اس کے انجام کی خرابی کو ذکر دے ایک بات اللہ سبحانہ وتعالی نے جوتیوں سے ذکر فرما دیا آدم اَلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِفِي ان لوگوں کو ہرگز زیبانی کے واللہ کے گھر میں داخل ہوں جیسے ہم داخل ہوتے ہیں اللہ تعالی ہماری افاظت ہے بے باک ہو کر بے جھجک بے دھیانی میں ذرا دنیا میں کسی ایسر کا گورنر کا صدر کا یا وزیر آزم کا کوئی آفیس ہو ایسی بے دھڑک اس میں داخل ہو جاتے ہیں پہلے اپنے آپ کو سنبھالتے بھی ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں ہدایات کیا لکھی ہوئی ہیں اگر موبائل آف لکھا ہے تو موبائل آف کریں گے جمع کرانا لکھا ہے تو جمع کرائیں گے جو جو چیزیں ہیں شور مچاتے ہوئے وہاں بے جھجک ایسے جا کریں بلکہ افسر بالا جس سے ذرا سے نقصان کا کسی کو خطرہ ہو وہاں سو مرتبہ سوچ کر قدم پڑتا ہے سنیے قرآن کی تعبیر اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوْهَا ہرگز ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ مسجدوں میں داخل ہو جائیں اِلَّا خَائِفِينَ مَگر ترستے ہوئے لرستے ہوئے داخل ہو قدموں کے اندر کیا ہونی چاہیے اللہ کی خوف اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے اندر کپکپاٹ ہونی چاہیے یعنی وہ دھیان تو کریں یہ جو قدم رکھ رہے ہیں یہ کس کے دروار میں قدم ہو آگے کہاں حاضری دے رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں کس سے رابطہ ہونے جا رہے ہیں کس سے ملاقات اور کس کے سامنے اپنی عرضی ہمارے سارے دکھنوں کا مداوہ سارے مسئلوں کا حل تو ایک ہی ذات کے پاس ہے اللہ جللہ شان ہے لَا مَلْ جَعَ وَلَا مَنْ جَعَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ کہیں بھی کوئی دنیا میں پناہ کی جگہ نہیں کہیں کوئی حفاظت کی جگہ نہیں سوائے ایک ہی جگہ کہ وہ اللہ ہے جہاں سب کو پناہ حاصل جس کی طرف سب پیغمبر و اولیاء سارے کے سارے جس کے محتاج ہیں جس کے در کے وہ اللہ جللہ شان اس کے دربار میں آ رہا ہے اس لئے بھیج جگ گپ شپ لگاتے ہوئے داخل ہو گئے دعاوں کا نیت کا استہزار کس کے دربار میں یہ دھیان نہیں اس کی اصلاح کی بہت زیادہ دو اسی طرح بھیج جگ گپ شپ لگاتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا اور باتیں کرتے ہو نکل رہے ہیں نہ نکلنے کا پتہ نہ آنے کا پتہ اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی اور اس کی استہزار اور مراقبے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فہم نصیب فرما دے مسجدوں کے اندر رہتے ہو آوازیں بلند نہ ہو مسجدوں میں مسجد کے پڑوس میں مسجد کے اردگرد مسجد کے اردگرد کوئی بدبو والی چیز والا بندہ گزر نہیں سکتا فرمایا من اقل من هادہ الشجرت المنتنتی فلا یقربن مسجدنا حاضا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کچھا پیاز کھایا ہو یا تھوم یہ بدبودار درخت یہ حرام نہیں ہے لیکن اس کے کھانے کے بعد اگر موں میں بو ہو فرمایا میرے مسجد کے قریب سے بھی نہ گزر کیوں صاحب کس کے لئے اس لئے کہ مسجد کے پہرے دار مسجد کے دروازوں پر اللہ کے فرشتے موجود ہوتے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ خوشبوک اور انتہائی پاکیزگی کو پسند کرتے اس بدبو سے ان کو تکلیف ہوگی ان کو تکلیف سے مسلمانوں کو تکلیف سے اللہ کے گھر کی عظمت کا تقاضی ہے کہ بدبو والی چیز کے ساتھ اور مسجد میں آ کر گپ شب لگانا آوازیں بلند کرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ارشاد فرمائی زہرت الاسواتو فی المساجد جب بڑے بڑے گناہ پندرہ آپ نے شمار فرمائے ترمزی کی روایت ہے جب یہ پندرہ گناہ ہو اور یہ عام ہو جائیں ان میں سے ایک زہرت الاسواتو فی المساجد مسجدوں میں آوازیں بلند ہونا شروع گپ شب لگانا اگر کہیں ضرورت ہو تو بقدر ضرورت دنیاوی بات کرنے کی اجازت ہے لیکن آجتہ آواز کسی کی نماز میں کسی کے ذکر میں کسی کی دعا میں قلل نہ ہے ان آداب کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرما دیں ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ حسب معمول حضرت والا کی مجلس ہوگی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ السیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم